بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم لوگ پی ایس و ایوان شروع مانکہ کرتے ہیں لسن نوہر تھرٹی آج کے لیکچر میں ہم لوگ تنکنگ، ریزننگ، پرابلم سالونگ اور کرییٹیویٹی کے بارے میں بات کریں گے اچھا اگر آپ لوگ کو کچھ آدھو پیچھلے لیکچر میں ہم لوگ نے اینڈ پہ ڈیڈیکٹیو ریزننگ کے بارے میں بات کی تھی ڈیڈیکٹیو ریزننگ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگ جنرل سے ایک اسمشن بناتے ہیں اس کی بحث آپ لوگ کنکلوجنز ڈراؤ کرتے ہیں اور پھر آپ لوگ اس کو سپیسیفک کیسز کی اوپر اپلائے کرتے ہیں لیکن جو انڈکٹیو ریزننگ ہوتی ہے نا اس میں آپ لوگ پہلے سپیسیفک کیوز تلاش کرتے ہیں اس کی بحث پر آپ لوگ انفرینسز یا کنکلوجنز وغیرہ آپ لوگ ڈراؤ کرتے ہیں انڈکٹیو تھنکنگ وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ لوگ اوبزرویشن نالج اور ایکسپیرینسز کا استعمال کر کے مختلف قسم کی انفرینسز کو آپ لوگ بناتے ہیں یا کنکلوجنز کو آپ لوگ ڈراؤ کرتے ہیں اس میں آپ لوگ چھوٹی چھوٹی انفرمیشن کے پیسیز کو آپ لوگ ڈیوز کرتے ہیں اور جنرل کنکلوجن بناتے ہیں اگر آپ لوگوں کو یاد ہونا تو ڈیڈکٹیو وہ ہوتی ہے کہ جنرل انفرمیشن کو جنرل کنکلوجن بناتے ہیں لیکن جو انڈکٹیو ہوتی ہے اس میں آپ لوگ چھوٹی چھوٹی انفرمیشن کو جنرل کنکلوجن بناتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اوبزرویشن نالج اور جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں سپیسیفک کیسز کے جو ہوتے ہیں مطبع جنرل نہیں آپ لوگ اس میں انفرمیشن جوز کرتے ہیں آپ لوگ سپیسیفک کیس کے ہی اوبزرویشن نالج اور ایکسپیرینسز وغیرہ کو شروع کر کے اس کی بنیاد پہ آپ لوگ جنرل رولز بناتے ہیں اس طرح کی thinking کی ایک major shortcoming وہ یہ ہے کہ اس طرح کی جو conclusions ہوتی ہیں وہ bias ہوتی ہیں تاسوبانہ ہوتی ہیں کیونکہ جو آپ لوگ conclusions draw کرتے ہیں وہ valid نہیں ہوتی invalid ہوتی ہیں insufficient ہوتی ہیں اور آپ لوگ انہیں ہو سکتا ہے کہ جس occurrence کی base پہ جس event کی base پہ آپ لوگ نے conclusion بنائی ہو ہو سکتا ہے کہ وہ والا event صرف by chance ہوا ہو لیکن ہمیں appropriate conclusions جو چاہیے ہوتی ہیں وہ ہمیں unbiased چاہیے ہوتی ہیں تو inductive reasoning پہ اس طرح سے وہ criticize کیا جاتا ہے for example دیکھیں for example ایک بچہ ہے آپ لوگ یہ notice کرتے ہیں کہ میری teacher بہت زیادہ soft spoken ہے marks بھی ہر دفعہ وہ اچھے دیتی ہے ایونکہ اگر آپ لوگ class میں late آتے ہیں تو وہ خیہ کرتی ہے کہ present آپ کو mark کر دیتی ہے آپ کی mistakes کو mark کر دیتی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی information کے پیسے سے آپ لوگ جنرل سی آپ لوگ conclusion draw کر لیتے ہیں کہ اگر میں نے assignment جو ہے نا وہ میں نے submit نہ بھی کروا یا اگر میں نے late submit پہ تو کوئی issue نہیں ہوگا حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہو سکتا ہے آپ کو دو تھپڑ بھی لگ جائیں اگر تو یہ کوئی school کا بچہ ہے تو اب online وارے میں تو تھپڑ تھوڑی نہیں لگتے ہیں یہ تو اسی لئے تو virtual university کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو کوئی ہوش نہیں ہوتا quizzes وغیرہ پہلے یوں ہوتا تھا کہ quizzes چار چار دن کی automatically شروع میں date آ جاتی تھی لیکن بچے کیا کرتے ہیں ہمیشہ end date پہ کیا کرتے تھے lms down ہو جاتا تھا اور اس وجہ سے پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو date extend کرنے پڑتی تھی اب انہیں virtual والے بڑے سیاننے ہوتے ہیں ان کو بتا ہوتا ہے کہ بچے ہمیشہ کرتے ہیں solve quiz جب ان کو period الگ سے extended ان کو period دیا جائے اسی لئے آپ یہ quiz کا دورانیاں رکھتے ہیں صرف دو دن اور پہلے جو چار دن کھولا کرتے تھے لیکن آپ دو دن یہ کھولتے ہیں دوبارہ سے دو دن extend date ڈال کے اس طرح سے آپ لوگوں کو انہیں بے وکوف بنائے ہوئے اچھا کہ ہم نے بات کرتے ہیں thinking اور decision making ان کا بھی آپس میں ایک بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے thinking کا سب سے زیادہ جو ایک complicated process ہوتا ہے جو complicated form ہوتی ہے وہ ہوتی ہے decision making decisions لینا آسان کام نہیں ہوتا سب سے زیادہ important area جو کہ cooperative psychologist جس میں سب سے زیادہ interested ہے وہ ہے decision making کہ آخر انسان جو بھی decision making کرتے ہیں اس میں کون کون سے processes involved ہوتے ہیں کیسے problems کو solve کرتے ہیں اس کے بارے میں Thornton Dick نے trial and error کی problem solving کے بارے میں بتایا ہے اور caller نے بھی کچھ insights دی ہیں problem solving کے بارے میں ٹھیک ہے caller کی insider problem solving کے بارے میں اگر آپ لوگ کو کچھ یاد ہو ہم لوگ نے وہ caller کی بندر والی ہم لوگ نے ایک پڑی تھی ایک ہم لوگ نے experiment پڑا تھا اچھا جب بھی ہم لوگ problems وغیرے کو solve کرتے ہیں جو ہم لوگ decisions لیتے ہیں تو ہم لوگ کچھ mental shortcuts کا استعمال کرتے ہیں دو طرح کے mental shortcuts normally انسان استعمال کرتے ہیں ایک ہوتے ہیں algorithms اور ایک ہوتے ہیں heuristics algorithms کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ rule جب آپ لوگ apply کرتے ہیں تو آپ کو 100% یقین ہوتا ہے کہ ہمارا problem solve ہو جائے گا یہ ہوتے ہیں algorithms algorithms ہمیشہ accurate ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ لوگوں کو اس کی جو logical basis وغیرہ ہوتی ہیں اس کو understand کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے algebraic formula ہوتا ہے یہ ایک algorithm ہوتا ہے جب آپ لوگ وہ formula لگا لیتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو 100% surety ہوتی ہے کہ میرا answer ٹھیک آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہوتے ہیں heuristics heuristics ہوتے ہیں کہ آپ لوگ جب ان کو use کر رہے ہوتا ہے یعنی کہ problem کو solve کرنے کے آپ لوگ کوئی طریقہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو 100% guarantee نہیں ہوتی کہ میرا problem solve ہو جائے گا یہ بلکل ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہوتے ہیں heuristics جیسے for example آپ لوگ دیکھیں exam کے لیے اگر آپ لوگ تیار ہوتے ہیں تو آپ لوگ صرف آپ کو لگتا ہے نا جو important important parts آپ لوگ وہی کرتے ہیں just اپنی مرضی سے کچھ stop آپ لوگ چل لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں کچھ کو آپ لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ لوگ کو 100% surety نہیں ہوتی یہ heuristics ہوتی ہے past papers کے through exam کی preparation کرنا that is a heuristics ٹھیک ہے اچھا problem solving کا کیا مطلب ہوتا ہے problems کے solutions ڈھونڈنے کے لیے سوچنا اس کو ہم لوگ بولتے ہیں problem solving تین طرح کے steps ہوتے ہیں جو کہ problem solving میں involved ہوتے ہیں سب سے پہلے solutions ڈھونڈنے کے لیے خود کو prepare کرنا اس کے بعد solutions produce کرنا یعنی کہ solutions بنانا اور تیسرا ہوتا ہے کہ solutions کا appraisal کرنا یعنی کہ solutions کو دوبارہ یہ سمجھنا کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے اچھا ویسے جو problems ہوتے ہیں وہ دو طرح ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں well defined problems اور ایک ہوتے ہیں ill defined problems well defined problems وہ ہوتے ہیں جو کہ بلکل clear ہوتے ہیں definite ہوتے ہیں اچھے طریقے سے بیان کی گئی ہوتے ہیں آپ کے سامنے وہ بلد ہوتے ہیں well defined problems ایسے paper میں جو آپ لوگوں کے questions آتے ہیں یا mathematics کا کوئی question آتا ہے تو یہ well defined problem ہوتی ہے اور اس طرح کے problem کو solve کرنے کی طریقے آپ لوگوں کو پہلے سے پتہ ہوتے ہیں کہ یہ والا formula لگے گا تو میں نے یہ جو ہے نا کو solve کر لینا ہے ٹھیک ہے تو method جو ہوتے ہیں ان کو solve کرنے کی وہ direct method ہوتے ہیں اور آپ کے پاس available ہوتے ہیں آپ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے ill defined problems وہ ہوتی ہیں جو کہ unclear نہیں ہوتی آپ لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ آخر problem ہے کہاں پہ ٹھیک ہے ان کی جو nature ہی اس طرح کی ہوتی ہے کہ یہ well defined نہیں ہوتی اس لئے ان کو solve کرنے کی طریقے بہت زیادہ difficult ہوتے ہیں even کہ آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نہیں یہاں پہ کونسا solution جوز کرنا ہے آپ لوگوں کو solution خود ڈھوننا پڑتا ہے خود آپ لوگوں کو generate کرنا پڑتا ہے کوئی problem کوئی specific solution آپ لوگوں کے پاس موجود نہیں ہوتا اور یہ بھی جو ill defined problems ہوتی ہیں ایسی جو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ لوگ foreigns foreigns ان problems آپ لوگ solve کر لیتے ہیں ایسا نہیں ہوتا problems یعنی ہم لوگ kinds کی بات کریں تو مختلف قسم کے problems ہوتی ہیں تین طرح کی types ہوتی ہیں problems کی typically arrangement problems problems of inducing structures اور تیسی جو تیسی جو transformation problems arrangement problems کونسی problems ہوتی ہیں وہ والی problems جس میں آپ لوگوں کو problem کی مختلف components کو rearrange کرنا پڑتا ہے مختلف قسم کے components کو arrange کرنا پڑتا ہے تاکہ کوئی specific criteria پورا ہو جائے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں arrangement problems ٹھیک ہے مختلف قسم کے solutions آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں لیکن اس میں سے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی specific solution ہی آپ کی requirements کو پورا کر سکتا ہے اس طرح کی جو problems ہوتی ہیں مختلف قسم کی solutions میں سے کوئی ایک specific solution آپ لوگ نے ڈھونڈ کے وہاں پر لگانا ہوتا ہے for example mathematical equation ہے تو equation کو solve کرنے کی اور بھی بہت ساری طریقے ہو سکتے ہیں لیکن جو specific solution جو specific formula آپ کو پڑھایا گیا وہ وہاں پہ لگائیں گے تو آپ لوگ کہ وہ والی problem solve ہوگی اس کے بعد دوسری جو problem ہوتی ہے that is problem of inducing structures یہ والی جو problems ہوتی ہیں ان کا solution depend کرتا ہے کہ آپ پہلے جو answer دیتے ہیں اور جو آپ لوگ نے ایک solution بنایا ہوتا ہے اس کو بھی آپ لوگ چیک کرتے ہیں کہ اس طرح relationship develop ہو رہا ہے جس طرح پہلے سے موجود components کے درمیان relationship موجود ہیں اس طرح کے نمبر ہیں آپ کو کہتے ہیں کہ بتائیں 612 کے آگے کون سا نمبر ہے پہلے تو آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ ان numbers کا تعلق کس کے سب جب آپ لوگ کو ان کے components کے relationship کا پتہ چل جائے گا اس کی بنیاد پہ آپ لوگ جو نیا concept بنائیں گے اور اس کی بنیاد پہ آپ لوگ پھر answer وغیرے لکھیں گے ایک اور transformation problems جس کو پہلے آپ state کو آپ لوگ ایک ایسی form میں چینج کر سکیں کہ آپ لوگ کے لئے وہ solve کرنا آسان ہو جائے that is a transformation problem میں آپ لوگوں کو اگر آپ لوگ کو یہ کہا جاتا ہے نمبر دے دی جاتے ہیں اب ascending order میں نہ descending order میں آپ لوگ کو یہ کہا جاتا ہے کہ بتائیں اس میں سب سے زیادہ بڑا digit cones ہے تو ویسے تو آپ لوگ کے لئے difficult ہوتا ہے اس میں سے ڈھوننا تو آپ لوگ کیا کریں کہ پہلے ہو سکتا کہ ascending order میں اس کو organize کریں اس کی بیس پہ آپ لوگ نے ایسی form میں change کر دیا جس میں آپ لوگ کو ڈھوننا آسان لگے گا تو اس کو transformation problems بولتے ہیں کہ ایسی شکل میں آپ پہلے problem کو تبدیل کرنا پڑتا ہے کہ آپ اس کو easily change کر سکیں آگے ہم بات کرتے ہیں کہ problem کو solve کرنے میں کتنے steps آپ کو چاہیے ہوتے ہیں زیادہ طرح جو مختلف قسم کی problems ہوتی ان کو solve کرنے کے لئے four steps بہت important ہوتے ہیں پہلا step ہوتا ہے means and analysis یعنی problem کو آپ اچھو طریقے سے analysis کریں problem کو آپ لوگ سمجھیں آپ مختلف قسم کی instructions لیں آپ questions پوچھیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے goal میں اور ابھی جس level پہ آپ کھڑے ہیں اس میں جو ایک distance پایا جاتا ہے ایک مطلب ایک آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے تو وہ distance ختم ہو جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے means and analysis اس کے بعد دوسرا جو step ہوتا ہے sub goals sub goals کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی problem کو چھوٹے elements میں divide کریں اور پھر آپ لوگ ان کو steps کی form میں یا ایک sequence کی form میں اس کو solve کریں تیسرا جو کے حصے آپ میں solve ہو سکتے ہیں یسے wolf گنگ کو نے ایپ سکیو پر جب وہ کیا تھے experiment کے دور بنانا رکھ دیا تھا اور اس کو چھوٹی stick دی تھی اور پنجرے کے باہر ایک بڑی stick رکھ دی تھی تو بندر نے کیا کہ اپنے knowledge کو استعمال کیا تھا اس نے چھوٹی stick کو چھوڑ کے باہر پنجرے کے باہر اس نے بڑی stick کو اٹھار لی تھی اور کیلے کو اپنی طرف اس نے دھر کے لیا تھا ٹھیک تو یہ ہوتا کہ مختلف relationship کیسے پائے جاتے ہیں مختلف چیزوں کے درمیان جس کے مطابق ہم پرابلم کو solve کر سکیں چوتھا جو سٹیپ ہوتا وہ تا evaluation of solution final step ہوتا ہے جس میں آپ لوگوں نے جو problem کا solution بنایا ہو تو اس کو appraise کرتے ہیں appraising کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو انٹرپیٹ کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لئے کہ اتنا solution کافی ہے یا نہیں ہے جو آنسار آپ چاہیے تھا جو آپ کرنا چاہیے تھے وہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا پرانیمز کو solve کرنے میں کچھ impediments بھی ہوتی ہیں impediments کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ رکافٹے بھی ہوتی ہیں کچھ obstacles ہوتے ہیں دو طرح کے obstacles ہو سکتے ہیں ایک ہوتا ہے functional fixed ness اور دوسرا ہوتا ہے سوچتا ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں functional fixed ness نیا طریقہ نہیں لگا رہا وہ پرانے طریقے لگا رہے اس کے بعد mental set یہ بھی ایک رکاوٹ ہوتی ہے یعنی آپ لوگ پرانے طریقے استعمال کرتے ہیں solutions جن نی کے لئے اور آنسر دینے کے لئے ہمیشہ ایک لیا آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں creativity اور thinking creativity کا کیا مطلب ہوتا creative لفظ drive جس کا مطلب ہوتا ہے to make یعنی کہ بنانا اور اس کے علاوہ بھی creativity greek word kreanen سے بھی originate ہوا ہے جس کا مطلب ہے to fulfilled ٹھیک ہے تو یہ تو یہ ہم لوگ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ نئے ریسپانس نئے آئیڈیاز اس کو ہم لوگ بولتے ہیں creativity دو طریقوں سے آپ زیادہ بڑھا سکتے ہیں کن دو طریقوں سے inspiration اور hard work محنت کریں اور inspiration کوئی ہونی چاہیے آپ کے پیچھے ٹھیک تینکنگ کے اندر یعنی کہ آپ لوگ نئی طریقے سے سکھنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی stages ہوتی ہیں 4 steps اچھا یہاں پہ دیکھیں انہوں نے کیا غلطی کی ہوئی ہے آپ نے بتایا کہ creativity میں 4 steps ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ نیچے دیکھیں انہوں نے کتنے steps بتائیں 5 اب یہ بچے بہت سارے ایسے کرتے ہیں کہ ہم نے quiz ویڈیو دیکھی تھی سیم انصر لگائے تھے اور ہمارے جو ہے نا وہ marks کو ایک آدھ کٹ گئے یہ اصل میں ہوتا پتہ ہے یہ پہ دیکھیں creativity کے انہوں نے کتنے 4 steps ہے کتنے 5 اب پیپر میں انہوں نے کیا پیپر میں ان کے جو algorithm ہوتا یہ MCQ آپ کا instructor خود نہیں بناتا یہ computer base مطلب computer کو پورا structure سمجھا دیتے ہیں تو computer خود automatically لاکھوں کے حساب سے MCQ بغیرہ بناتا رہتا ہے اب computer جب MCQ بناتا ہے تو key بھی set کرتا ہے کہ question c answer correct b answer correct d answer answer وہ ٹھیک ہوگا 4 والا ٹھیک ہے کہ creativity میں کتنے steps ہوتے ہیں 4 ہوتے ہیں لیکن اگر وہ computer بناتا ہے اس چیز کو دیکھ کے MCQ یا اس چیز کو دیکھ کے MCQ بناتا ہے تو اس کے مطابق creativity کی کتنے steps بن رہے ہیں 5 بن رہے ہیں تو یہاں پر کیا کریں ہے کہ even کے پچھلے میٹرم میں جب آپ لوگوں کا paper ہوئی تھا ایک بچے مجھے آگے بتا رہا تھا کہ دو question ایسے آئے تھے جس میں right option تھا نا وہ دو options میں موجود تھا تو جب دو options میں موجود ہے تو کمپیوٹر کے software میں کمپیوٹر کے algorithm میں کون option ٹھیک ہے تو خیر یہاں پہ آپ لوگ پیپریشن کرنی ہوتی یعنی کہ جو material ہے اس کو آپ لوگ اچھے طریقے سے کمبائن کریں اس کو آپ میں جوڑیں یا کٹھا کریں اور اس کے بارے میں ٹھیک طریقے سے آپ لوگ صحیح کر کے سوچیں پہلے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا step ہے incubation incubation کا مطلب یہ جب سوچ لیا تو اپنے مائن میں سے پرابلم کو نکال دیں صرف اپنے مائن میں پرابلم کے solution کے بارے میں سوچیں اس کو ہم لگ بولتے ہیں incubation تیسرا step ہاتا ہے illumination illumination کا مطلب ہوتا ہے insights insight یعنی knowledge وغیرہ یعنی طریقے سے ideas کو اپنے mind جنریٹ چوتھا جو آپ لوگوں کا step ہوتا ہے verification یعنی آپ لوگ انہیں problem کے لیے جو بھی solutions وغیرہ ڈھونڈے ہیں اس کو evaluate کریں کہ وہ correct ہیں یا نہیں that is verification آخر step ہوتا ہے revision اس پر یہ ہوتا ہے جتنے سٹیپ ہوتے نہیں ان سٹیپ کو دوبارہ سے revise کریں یہ دیکھنے کے لئے کہ جو solution آپ چاہ رہے تھے اس تک آپ پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے تو یہ آپ لوگ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے آئے تو ان کی main headings آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہئے کون کون konsist step کے اندر کیا چیز ہے یا آپ لوگوں کو پتہ ہونی شاہیے کریٹیویٹی کے ساتھ مختلف قسم کے factors جڑے بے ہوتے ہیں دو طرح کے factors ہوتے جس کے آپ کریٹیویٹی increase ہو سکتی ہے ایک ہوتی divergent thinking اور ایک convergent thinking divergent thinking کا یہ مطلب ہوتا ہے کسی ایک problem سے related مختلف قسم کی thoughts اور solutions بغیرہ کٹھی کرنا that is divergent thinking convergent thinking میں یہ ہوتا ہے کہ ایک particular problem کے بارے میں خاص قسم کی problem کے بارے میں مختلف قسم کی thoughts اور solutions بغیرہ کو include کرنا اس میں convergent thinking یہاں پہ دیکھا جائے تو I thinking انہیں بھی دور سے mistake کیا دیکھیں divergent thinking جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ ایک چیز کو مختلف طریقے سے solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور convergent thinking ہوتی ہے کہ جتنے آئیات آپ لوگ کو پہلے سے پتا ہوتے ہیں ان کو آپ لوگ apply کرتے ہیں اور اس کے مطابق مختلف قسم کے ideas اور situations وغیرہ کو ہو سکتا لیکن جو divergent thinking والے بندہ ہوگا وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہو سکتے ہیں آپ اسے پوچھیں کہ چار مختلف دھیریاں لگائیں چینی کی اور پھر ان سب کو ایک دھیری بنا دیں اسے کیا ہوگیا چاہ دو دو جمع دو دو جمع دو ایک ہوگئے نا ٹھیک ہے چار دھیریاں تھی پہلے آپ لوگ دو دو کو جمع کریں ٹھیک ہے اور ساری کو ملا کے ایک دھیری بنا دیں تو دو جمع دو چار ہونے کے بجائے دو دو دیری دو دو اس طرح سے چار بنتے ہیں لیکن دو 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 دیری ملا دے تو وہ ایک بن جائے گی پیارڈ یعنی کہ دور جانا کسی سے دور جانا پرانے طریقوں سے دور جانا روایتی طریقوں سے دور جانا کومن چیزوں سے دور جانا معمولی چیزوں سے دور جانا جو واضح چیزیں ہوتی ہیں جو سوسائیٹی کے اندر جو سب لوگ کو پتہ ہوتی ہے جو سب لوگ کریٹیو تھنکنگ کا مطلب یہ ہوتا کہ اوپن مانڈ آپ ہوتے ہیں اوپن ہوتا ہے کہ نئے آئیڈیاز آپ لوگ ڈھونتے ہیں اوریجنل ایماجینیٹیو ہوتے ہیں اس کے بعد ان ان ہیبیٹیو ایکسائیٹنگ فورفیلنگ لیٹرل مطلب مختلف قسم کی ایسی سوچ جو پہلے ایگزیسٹ نہیں کرتی آپ لوگ کی یہ ہوتے ایک نیا طریقہ یہ ہوتا نے انٹروڈیو کروانا ہے جو لیٹرل تھنکنگ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اور ورٹیکل تھنکنگ کیا ہوتی ہے یہ انہوں کنسیٹس بہت امپورٹنٹ ہیں لیٹرل تھنکنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کسی چیز کو نئے طریقے سے دیکھتے ہیں آپ لوگ صرف یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کیا چیز غلط ہے یا کیا چیز ٹھیک ہے آپ لوگ آئیڈیاز کو انیلائز کرتے ہیں تاکہ کہ آپ لوگ نئے آئیڈیاز جنریٹ کر سکیں آپ لوگ یہ چیزیں بھی کنسیڈر کرتے رہتے ہیں جو واضح چیز ہوتی اس کو لوگ آوائیڈ کرتے ہیں اس طرح سے آپ لوگ پراغرس حاصل کرتے ہیں that is a literal thinking vertical thinking یہ ہوتی ہے کہ پہلے سے جو آپ لوگ دیکھیں گے اس کے مطابق یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے irrelevant information کو آپ لوگ reject کر دیتے ہیں اور جو پہلے سے pattern established ہو چکی ہوتے ہیں انہی کو آپ لوگ consider کرتے ہیں stability کی طرف آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ پہلے جو ایک research ہو چکی ہوتی ہے وہ behavior change کر دیتا ہے چیز کو percept کرنے کا چیز کو information کو interpret کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کو change کرتا ہے ٹھیک اور vertical thinking میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ step by step وقی process استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگ پہلے جو ہے وہ زیادہ طرف آپ لوگ استعمال کرتے ہیں آپ لوگ ideas کو develop کرتے ہیں کہ چھوٹا سا information کا آپ لوگ ٹکڑا لیتے ہیں مطلب پہلے سے جو proof شدہ ہوتا ہے اس سے آپ لوگ آگے لے چیزوں کو alter جو ہے جو جو problem solving ہوتی جس کو creative problem solving بھی کہتے اس میں تین طرح کی techniques کو استعمال کرتے ہیں ایک ہوتی reversal technique reversal technique کا مطلب ہے کہ آپ لوگ problems کو examine کرتے ہیں اور اس طرح سے examine کرتے ہیں کہ اس کو لوگ ہر زاویے سے دیکھتے ہیں اندر سے باخر سے upside downside ہر چیز ہر زاویے سے پہلے آپ لوگ کیا کرتے ہیں چیز کو دیکھتے ہیں جیسے ایک چیز ہے اس کو الٹا کر بھی دیکھیں گے اس لئے اس کو reversal technique بولتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ کیا کرتے ہیں analogy technique آپ استعمال کرتے ہیں یعنی کہ چیز کے اندر لوگوں کے اندر situation کے اندر جتنی بھی similarities پائی جاتی ہے اس کے بارے میں ایک statement develop کر لیتے ہیں اس کے بعد cross fertilization techniques یعنی کہ وہ experts جو آپ کی فیلڈ سے تعلق نہیں رکھتے totally کسی اور different فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں اس کو آپ لوگ اپنی problem دکھائیں گے آپ ہمارا دیکھیں اور اپنے interest کے مطابق آپ اس کو solve کرنے کا کوئی method کوئی یہ بتایا ہوگا ہے as if والی situation اگر آپ لوگ ان interview کے لیے جانا تو سب سے پہلے آپ imagine کریں کہ آپ لوگ ان interviewing board کے سامنے خود کو introduce کروانا ہے پھر آپ لوگ یہ چاہے تو آپ لوگ ان چیز بھول کے بھی آپ لوگ سوڑ سکتے ہیں آپ لوگ examine کر سکتے ہیں آج clearly جو thinking ہوتی ہے کسی کوئی بھی decision لینے سے پہلے ہمیشہ کسی بھی issue کے تمام aspects کے بارے میں آپ clearly سوچیں اس سے بھی یہ creative thinking ہوتی اس کے مطابق آپ لوگ نئے طریقے سے problem کو solve کر سکتے ہیں جو پرانے جو concepts ہوتے ہیں ان کا لوگ challenge کریں جو پہلے جو پرانے جو concepts ہوتے ہیں ان کا لوگ challenge کریں نئے ideas بنائیں آپ لوگ نئے solutions کو establish کریں ایک term جن کے اندر جن کے جن کے اندر جن کے جن کے جانے وہ ڈھونڈتے ہیں اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ پریفر کرتے ہیں complex اور abstract اور پیچیدہ قسم کے stimuli اور پیچیدہ قسم کے thing پیٹرنز کو زیادہ پریفر کرتے ہیں وہ لوگ جو کے jokes وغیرہ زیادہ سناتے ہیں مختلف طریقے سے اب یہ jokes وغیرہ ہوتے نئے جو بنانا آسان تھوڑا complex ہوتے نئی چیز آپ لوگ ان introduce کروانی ہوتی ہے comedy اور humor سے related یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر cognitive complexity بہت زیادہ پائی جاتی بلکہ اس میں جو main headings ہوتی ہیں وہ آپ لوگ رکھیں ایسے یہ little problem solving میں کون کون سی technique اور کون technique میں آپ کون سا طریقہ لگاتے ہیں یہ آپ لوگوں کے mind میں اس طرح سے ہونے چاہئے مشکل کچھ بھی نہیں ہے آسان ہے بہت